دوستو رومانچک دنیا میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو پوری دنیا عزوبوں اور چمتکاروں سے بھری پڑی ہے آپ سبھی کو یہ تو معلوم ہوگا ہی دنیا میں آٹھ عزوبیں ہیں لگ بگ آٹھ ہزار سال پرانے مصر کے پیرامنڈ انہی عجوبوں میں سے ایک ہیں ویسے مصر اپنی ممی اور پیرامنڈوں کے لیے بھی خیات ہے لیکن یہاں کے اتیاز سے جڑی انیک کہانیاں ہیں جو آج بھی ویگیانکوں کو آشریہ چکت کرتی ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ون مصر کے نواسی بالوں سے کرتے تھے نفرت مصر سبیتہ کے لوگ بالوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے بالوں کے پرتی ان کی نفرت اتنی تھی جتنی دو دوسمن بھی آپس میں نہیں کرتے ہوں گے ان کے مطابق سریر پر بال ہونا سواست کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے اس لیے وہ لوگ سریر کے ہر طرح کے بالوں کو ساپ کر دیتے تھے مصر کے لوگوں کی فوٹوز میں سیر پر جو بال نظر آتے ہیں وہ اصلی نہیں بلکہ ویگ ہیں یہ لوگ ویگ کو ٹوپی کی طرح پہنتے تھے وہ بھی صرف اس لیے تھا کی سوریہ کی دھوم سیر پر سیدھے نہ پڑے نمبر ٹو میک اپ کا چلن مصر میں میک اپ کرنا آوشک تھا لوگ سرمے کا پریوگ ضرور کرتے تھے وہ مانتے تھے کہ ہرا اور کالا سرما انہیں دھوپ کی کرنوں مکھیوں تتہ ہانیکارک سنکرمن سے بچائے رکھے گا اس کے علاوہ یہ سوریہ دیو کو نمن کرنے کا بھی طریقہ تھا نمبر تھری مو ساف رکھنا ان لوگوں کے لیے دانتوں کو ساف رکھنا اتنا مہتپون تھا کی وہ ممیوں کو بھی ٹوٹ پیشٹ کے ساتھ دفناتے تھے مانا جاتا ہے کہ پراشین مصر کے نیواشیوں نے ٹوٹ پیشٹ کی شروعات کی تھی اسے بنانے میں وہ بیل کے کھر کا پاودر جلے ہوئے انڈے کی چھال تتہ راک کے مصران کا پریوک کرتے تھے نمبر فور نوکروں کو بھی راجاؤ کے ساتھ دفنایا جاتا تھا یہ بہت ہی حیران کرنے والی بات ہے مصر کے راجاؤ کے مرنے کے بعد ان کے نوکروں کو بھی ان کے ساتھ جندہ دفنا دیا جاتا تھا پہلے لوگ نوکروں کے سر پر وار کر کے بےہوس کر دیتے تھے اور پھر دفنا دیتے تھے نمبر فائی مصر کے ادکتر نیواسی عیسائی تھے مانا جاتا ہے کہ سن چار سو سے آٹھ سو کے بیچ مصر کے لوگ عیسائی دھرم کے انویائی تھے لیکن دسوی صدی کے مدہ میں لوگوں کا دھرم پریورتن ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا بعد میں ان کی کوپٹک بھاسا کی جنگہ بھی عربی بھاسا نے لے لی نمبر سکس آجا تھی پراشین مصر کی مہلائیں پوری دنیا کے ویپریت مصر کی مہلائیں زمین خرید سکتی تھی جج بن سکتی تھی اور اپنی وصیت لکھ سکتی تھی اور اگر وہ باہر کام کرتی تھی تو انہیں پورسوں کے سامان ویتن دیا جاتا تھا ویتلاک بھی دے سکتی تھی اور پھر سے سادی بھی کر سکتی تھی نمبر سیون گنیت کے گیاتا ہوتے تھے مصر کے نیواسی مصر کے نیواسی گنیت میں کافی تیز ہوتے تھے اور ان کے دوارہ بنائی گئی سنگرسناو سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گنیت اور واسطو کلامے ہوئے بہت تیز اور نپون تھے تو دوستو یہ تھے مصر کے چوکانے والے اور حیران کر دینے والے روچک تتھ ہے آپ کو یہ روچک تتھ ہے کیسے لگے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دھنیا واد دوستو